اگر وہ یہی چاہے کہ یہ صحیح ہو تو مسئلہ آگے پڑے تو اس میں وہ آگے کہتا جو جو تھا سوت العدالت کے انسانیت انسانیت کی عدالت کی آواز تنام ہے بھی اٹھتے ہیں بھی اٹھتا ہے تو میں پوچھوں کا جو جو تھا تمہیں مولا کائنات کی پوری زندگی میں کچھ اور مذہب نہیں آیا میں مولا کائنات کی ادھنی صفات مظہرے صفات پر اگر نکھا اگر اس کو کوئی صفات نظر آئی تو اس نے عدالت کیوں پر آتا ہے اور بہت صحیح کرتا ہے کیوں آپ آگے اور کیجئے اچھلے ساتھ میں نے اس بات پر اشارہ کیا تھا اور یہ معصومی کتنے ہیں آج ایک دوسری بات پر اشارہ کرنا ہے مسئلے دین کتنے ہیں اگر یہ موسیٰ سوال ہے تو بچہ بچہ جاکتا کہ حضور اے دین سب دیکھ آئی کے پانچ کرنا ہے اب ایک نیا مسئلہ شروع ہے آپ کے ساتھ میں اور وہ ضروری ہوگا ہے جبکہ کوئی نیا مسئلہ آپ کرنا ہوئے تو فائدہ ہے وہ باتیں آپ روز نہیں سکتے ہیں اگر غور ہی آجائے تو دیکھنا یہ پڑھے گا کہ یہ پانچ حضور اے دین کسی دعایت آپ کے پانچ نہیں گئے نہ کوئی آیت آپ چاہتے ہیں کہ حضور اے دین کتنے ہیں بات سکتا ہے کوئی روایت ہے آپ کوئی روایت ہے ہاں البتہ ایک روایت ضرور ہے جس میں مولا اے کائنات علیہ ابھی طالب اللہ حضر صلواتے ہیں رحم اللہ عمران علیما من اینا وعلیٰ اینا وفی اینا پروردگارت کی رحمت نازل کرے اس انسان کے اوپر جو تین سوالوں کا جواب جانتا ہو پروردگارت اپنی رحمت نازل کرے یعنی مولا دعا کر رہے ہیں تو یہ بتائیے کون انسان یہ نہیں چاہتا کہ اپنے آپ کو مولا کی دعا میں شامل کرے تو اگر انسان اپنے آپ کو مولا کی دعا میں شامل کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس ایک آسان راستہ ہے کہ جو تین سوال مولا بیان کر رہے ہیں اس کا جواب تلاش کر لے مولا کی دعا میں شامل ہو جائے گے یہ اصدر کہے رحم اللہ عمران پروردگار رحمت نازل کرے اس انسان کے اوپر جس کو تین سوالوں کا جواب پتا ہو پہلا سوال من اینا اے انسان کیا تجھے معلوم ہے تو کہاں سے آیا ہے دوسرا سوال الان اینا کیا تجھے معلوم ہے کہاں جائے گا تیسرا سوال самого老ہ اینا کیا تجھے معلوم ہے کہاں آئے آپ بتائیں پوری انسانیت اگر زمیت دیا جائے تو یہ تین سوالوں کے علامہ کچھ ایہی نہیں اگر انسان یہ سمجھ جائے کہاں سے آیا ہے اسے توحید کہتے ہیں اگر انسان یہ سمجھ جائے وہ کہاں جائے گا اسے قیامت کہتے ہیں اگر وہ سمجھ جائے کہاں پر آئے اسے نبوان کہتے ہیں پوری کائناتی سی تیس سوال میں سمجھ جاتی ہے ضرور پڑے کر محمد اللہ اگر انسان یہ سمجھنا چاہے کہاں سے آئے بگر تو ہی تو کیسے سمجھے گا جب اپنے خالد کو ہی نہیں پہچانے گا تو اپنی زندگی کو کیسے پہچانے گا حضرت کہے پہلے تمہیں یہ جانتا تھا کیونکہ تم آئے کہاں سے ہو مجھے اپنے خالد کو پہچانو دوسرا سوال تم جاؤ گے کہاں اگر انسان قیامت کی معرفت نہ رکھے اسے پتا کیا ہے کہ کہاں جائے گا اور دوسرا سوال تم کہاں ہو اگر وہ دین کو نہ جانے تو کیسے سمجھ پائے گا اس دنیا میں زندگی کیسے بزر کرنا دے جو انسان دین کو لے کے آتا ہے اسے نبوان کہتے ہیں اسے نبی رہتے ہیں اور اس مسالے کو نبوان کہتے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں مسلمانوں میں کوئی بھی فرقہ ہو یہ تین مسلموں میں کوئی اختلاف ہے ہی کیا یہ تین اصول دین ہیں پہلے توحید دوسرے نبوان اور دیسرے تیابت آپ کو انفرکہ اٹھا لیجی آپ چاہے پہلے بیٹ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو مانتا ہو آدھے راستے پہ رکھ جائے چاہے آخر تک زہیر چلتا چلا ہے تو یہ تین اصل ایسے ہیں جسے ہر کوئی مانتا ہے تیری شاہد اسے یہ نہیں پتا کہ یہ تین اصل کا پانی امام شیعہ علیم نے ابھی تاریم دے اس سارے مسئلے تو یہ ہی ہے کہ باتیں پتا جاتی ہیں کس نے دکھایا یہ پتا نہیں چلتا ہے یہ حدیث اس کا بیس ہے اور اس بیس کے اوپر ہم تمام مسلمانوں نے آ کے اپنے تین اصل بنائیں کہ توہید نقوت اور قیامت اور آگے امام ساتھ مسئل دلوگے اب تو ترجیم کی پہلی کتاب سے پڑھتے چلے آرہے ہیں کیوں اصلیں دیں تو پڑھاتے ہیں ہم تو پڑھاتے ہیں ہم پڑھانے والے ہیں ہم پڑھانے والے ہیں ہم سمجھانے والے ہیں ہم پڑھانے سے مسئل آ دونے والا ہے ہم پڑھانے سے تو یہ تین حصور چلتے رہے لیکن علماء نے آ کے دیکھا کہ مسئلہ ہے پہلے دوسرے کو بیان کروں اور پھر پہلے کو آ دیکھئے اسلام میں پہلا اختلاف کس مسئلے کو لے کے ہوئے ہیں پہلا اختلاف خلافت کو لے کے ہوئے پھر تب تو دلوں میں اختلاف تھا لیکن زمان پر تو نہیں آیا تھا اختلاف پہلا وہ مرحلہ ہو پہلا دل کہ جس دن دلوں کی باتیں ظاہر ہو رہی وہ مسئلہ امامت اور خلافت ہی تو تھا اور یہاں بہن لوگ ایک مسئلے میں آ کے دلتی کر دیتے ہیں جب آتے ہیں اور گفتگو کرنے چلتے ہیں مناظرہ کرنے چلتے ہیں اپنے اہل سنت مناتران کے ساتھ تو ہمیشہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لئے مناظرہ شروع کر دیتے ہیں جیسے آپ ہاتھ بان کے پڑھتے ہیں ہم کھول کے پڑھتے ہیں ہم سکتگاہ رکھتے ہیں آپ ایسے مدود کرتے ہیں آپ اس طرح سے مناظوں کو ملا کے نہیں پڑھتے ہیں ہم ملا کے پڑھتے ہیں چوتہ سو سال ہو گئے بتائیے ہم انہیں سمجھا پائے یا وہ ہمیں سمجھا پائے نہیں سمجھا پائیں اور نہ سمجھا پائیں گے ریامت تک کیوں مسئلہ جہاں پہ اٹکا ہوا ہوتا ہے جب تک آپ اسے سوال ہونا کریں آپ سبا اپنے گھر سے نکلے آپ نے دیکھا آپ کے گھر کے آگے جو نالی پہ رہی ہے وہ گندی ہے آپ نے صرف اپنے گھر کے آگے جو گندی کی کیوں کہ ساف کر دیا دو گھنٹے پہ پھر کے آگے نہ پھر کرنا کیوں مسئلہ یہ تھا جہاں سے اس مشکل کی شروعات ہوئی ہے آپ کو اسے مکھونا چاہیے تھا آپ روز روز رہ کے رہا کے سام کر دیا یہ پھر ہی ہی ہو جائے گا کیونکہ آپ نے مین مسئلے کو سوال نہیں کیا ہے اسی لئے آپ چھوٹی چھوٹی مشکلات کو دیکھتے رہتے ہیں آپ سے اس مسئلے پہ توجہ نہیں دیکھتے ملوان ملوان اصل مسئلہ کیا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ کون کس کو حجت مانتا ہے اب آپ دیکھیں نمزان آتے ہیں جرابی کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے میسے ادھر ادھر آنا شروع ہو گئے ہر پڑھیں یا نہ پڑھیں تھی نبی کے زمانے میں یا نہیں تھی آپ سب اس میں ہمارے جوان سرگا لگتا ہے فکر حیبر کر لیا ایک میسے اللہ ایک میسے نہیں آپ پوری پوری کتاب ہیتی ہے سامنے والا نہیں مانے گا اور اسی طرح سے وہ پوری کتاب نہیں پوری لائبریری راتے ہم نہیں مانے کے کیوں کیونکہ مسئلہ فروعات میں نہیں ہے مسئلہ مسئول میں رابر ہے جسے حجد مانتے ہیں وہ اسے حجد نہیں مانتا اور جسے وہ حجد مانتا ہے اسے حجد نہیں مانتے جب تک حجدیں برابر نہیں ہوں گی مسئلہ حالوں میں بانا نہیں ہے جلو پڑھیں گے ہو گر رہا اس لئے میں فرح کہتا ہوں جب بھی میں ساتھ کریں کسی جوتیothfor пошائل에요 کھلیا چلو مدھیر چلتے ہوں چلیے مدھیر میں بات کرتے باراتےالیے جیسے ہی کھنیر کے بات چلے گی سامنے والاً تو دو سو پر خدر پر پیسے جلون برگ کھلیو جیسے تکرہ رہے ہو safely جیسے ہم رہے ہیں جیئے اگر حقیقت میں مسائلہ کو حل کرنا ہے تو بھی چھوٹی باتوں کو من اچھا لو اصل مسائلہ کے اوپر آگے تفتو کرو اگر وہ مسائلہ حل ہو گیا تو انتہاں تک مسائلہ حل ہو جائیں گے اور اگر وہ مسائلہ حل نہ ہوا تو آپ روز حل کرتے لیے آپ کہیں گے پہلے پاس یہ کہتے ہیں وہ کہیں ہم مانتے ہی نہیں وہ کہیں گے ہم جب کو مانتے وہ یہ کہتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں آپ نے غور دیا اب ہمارے علماء نے آگے اس پوائنٹ کو پکڑا کہ وہ ساری مشمیر وہاں سے شروع ہوئی ہیں انہیں نے آگے حصول دین میں مسائلہ کو بڑھایا کہ اگر ہم امامت کو حصول دین میں لاکے نہیں رکھیں گے تو پتا نہیں جلے گا کہ ہم کی سوچ کے مالک ہیں تو نبوت میں باطن میں جو چیز تھی اسے لاکے ظاہر کر دیا یہ امامت کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ نبوت کا باطن ہے جس کو ظاہر میں لاکے رکھا تھا چودہ مسئلہ پہ شکر دلیل خدیر ہے جو دلیل خدیر میں نبی نے کیا فرمایا من کنتوں مولا ہو پہلے اپنے آپ کو مطبایا خلا کے علی کی ملایت کا اقرار کرواجا تاہاں پہلے ہم نبوت کو مانتے ہیں جو نبی کو مانتا ہے اسے علی پر ماننا واجب ہو جائے گا اللہ 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 لہذا آپ دیکھیں امتدائی اسلام میں اصول دین میں امامت کا ذکر نہیں ہوتا تھا کیوں؟ کیونکہ امتدائی اسلام میں کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھ میں آتا تھا لیکن جب دھیرے دھیرے آگئے سمجھ میں آیا تھا ہی تکھو مسئلہ یہاں پر ہے لہذا اگر اپنے آپ کو پہشان مانا ہے تو سیدھے آگے کہہ دو کہ ہم امامت کو اصول میں سے مانتے رہے ہیں اور جیسا ہی سامنے والا دیکھیں کہ اچھا یہ اصول میں سے مانتے ہیں وہ ہی سے پٹ جائے گئے اگر آنا ہے تو این اصول میں بات کرتے ہیں تو یہ چار ابھی یہ پانچ بار ہے جو نہیں اصل دفتوں کو ہوتا اور تمام کو دلوی شاہد ہے اللہ اب آگے دیکھا کہ پروردکار کی صفات ہیں یہ بتائیے عدالت پروردکار کی صفات نہیں ہے پروردکار اگر بین آئی جائے تو اس میں سے ایک صفت کیا ہے پروردکار آدین تو کیا پروردکار رحمان اور رحیم نہیں ہے کیا پروردکار کریم نہیں ہے کیا پروردکار خالیب نہیں ہے تو بھائی کہ کیا آپ کو ضرورت پڑی ہوئی تھی کہ آپ عدالت ہی کو لاکے علت فشوشہ بنا دیجئے پروردکار تو اپنی پہلی صفت بیان کر رہا ہے بسم اللہ ہمیں بسم اللہ الرحمن اور پھر رحیم رحمت پروردکار کو اصول میں لاکے رکھتے ہیں یہ عدالت جو بھی سکتے ہیں یہ آپ رحمت پروردکار سے پہلے کہہ رہا ہے اور دوسری بات صفت کو اصول میں کیا لکے رکھا ہے اگر آپ توحیب کو مانتے ہیں تو عدالت کو تو خود بخود مانتے ہیں اگر آپ توحیب کو مان رہے ہیں تو اس کا مطلب عدالت کو مان رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کوئی انسان توحیب کو مانتا ہو اور خدا کی عدالت کو نہ مانتا ہو نہیں یہاں پر بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے علماء تو کوئی کام ایسے ہی نہیں ہوتا لیکن بس گوشتے کیوں کہ ہم سمع ہی نہیں پاتے یہ کیوں کر رہے ہیں میں ایک مثال ہوں آپ کو آج شعبیداد رہتے ہیں اور شعبیداد میں جو عامال کیے جاتے ہیں اس میں سے ایک عمل جس پر سکتی بڑی تاکیت رہتی ہے تو کیا ہے ایک دوسرے میں پوچھتے بھی یا صورت کا نماز پڑھتے ہیں صورت کا نماز صورت کا نماز تاکیت رہتی ہیں اور صورت کا نماز کیسے پڑھ جاتی ہے اگر کسی مولانا نے نماز اس سب سے شروع کرا دیا تو اس کی خیر نہیں ہے کہ ہم ان کو پوچھاتے گی چلے دن کی نماز زہور سے شروع ہوتی ہے جو پڑھتے رہتے ہیں وہ جانتے ہوں جو نہیں پڑھتا ہوں وہ آج ملچ جاتا ہے جو نیا نیا مولی ہوگا وہ ملچ جاتا ہے کیوں اب اس کو سمجھایا جاتا ہے دیکھئیے اگر نمازیں سب سے شروع کریں گے تو ہو جائے گی ایک سو دو راکت تو تو چھوڑ دیتے ہیں ایک سو دو جائے ایک سو بیس ہو جائے ٹھیک اچھا اب دوزرہ وزرہ یہ بتائیے وزرہ اگر کسی حسان کی نماز قضا ہے تو کہ شب قدل کی قضا ہو گی کسی عمال کی حقب hm خوش وزرہ وزرا آپ آمال شب قدل کو اڑھا کے دیکھئیں ایک کتابہ مجھے اُجھا دیجئے اِنہ مباد نامی قدمی قضنے کو تیارا تو اس میں لٹھاؤں کی آماز شمیلہ دل میں سو رکعت نماز جماعت سے قضا پڑھنا ہے مسئلہ تو وہاں ہو جاتا ہے جو مولانا نماز پڑھا رہا ہے اس کی نماز قضا ہے ہی نہیں تو جماعت سے پڑھا رہا ہے جو نماز سے قضا پڑھا رہا ہے اس میں خود تو قضا ہونا چاہیے کم سے کم جو مولانا جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ تو ایسے ہو نیوی جن کی قضا نماز نہ ہو تو بھائیہ جب اس کی قضا ہے ہی نہیں تو پڑھا کیسے رہے ہیں اب کبھی غور کیا آپ نے نہیں ہمارے علماء نے چورائش کے اور تو غور نہیں کیا میں اعتراض نہیں کر رہا میں نے کہا میرا کام تو پڑھانا ہے نہ گھٹانا میرا کام کیا ہے ہاں سمجھانا یہ مقدمہ سمجھانے کے ہی تھی ہوتا چاہے دیکھیں پورے ماہ مبارت میں ہزار رکھت نماز مستحب ہے اور اس کے دو قریفے ہیں ایک طریقہ چوبے امام سے ہے دوسرا طریقہ نوے امام سے ہے اللہ حافظ نوے امام کا طریقہ یہ جو آپ نے فرمائے گی کیسے پورے ماہ مبارت میں ہزار رکھت پڑھنے گا کب پہلی رمضان سے بیس رمضان تک روزانہ نماز مغرب کے بعد بیس رکھت یہ ہو گئے چار سو رکھت دیکھیں بیس دن میں آپ نے بیس رکھت پڑھی ہو گئی چار سو رکھت پھر اکیس رمضان سے تیس رمضان تک روزانہ تیس رکھت یہ ہو گئی تین سو رکھت چار سو رکھت تین سو سار سو رکھت تین شبے قادر ہر شبے قادر میں سو رکھت کتنی ہو گئی؟ دیکھیں اب ہمارے علامہ نے آکے دیکھا کہ بھئی یہ ہے طریقہ لیکن عالی کا کام عوام کو سنبھالنا ہے اس نے یہ دیکھا کہ بھائیہ جب تک گھر نہ بن جائے نہ کدائی ہوتی ہے نہ بیٹنگ تاگی جاتی ہے نہ دیواروں کو سجایا جاتا ہے سجاوٹ کا کام مقام کے بن جائے کے بعد ہوتا ہے بھائیہ نماز شب اور نماز جو مستحب ہے وہ ہے مبارک رمضان میں یہ ساری نمازیں ہیں مستحب سترہ رکھت ہے واجب جو انسان سترہ رکھت چھوڑے بیٹھا ہے کوئی سہزار رکھت کو پڑھتے کیا کر لے گا اور مردگاہ پہلے ہی آواز دے گا پہلے اپنے واجبات کو انجام دو پھر مستحبات کو انجام دے سجاوٹ اس گھر میں اچھی لگتی ہے جہاں پر بیواریں تیار ہو چکی ہو دروازیں تیار ہو چکے ہو پلڑ تیار ہو چکے ہو چھتیں لگائی جا چکی ہو تب سجاوٹ کا کام شروع ہوتا ہے مستحبات سجاوٹ ہے واجبات ادل ہے جب تک واجبات پورے نہ ہو جائے مستحبات سجاوٹ ہی پہنچاتے مسئلہ قرآنہ کے سامنے آیا کہ اپنے تو کیا کرے ایک طرف سے رمائد کہری مستحب پڑھو دوسری طرف سے عوام کے واجبات آئے خدا خرید رحمت کرے ہمارے علماء کو انہی ناکہ ایک مسئلہ شیڑا کہ گن سے گن چھائی دن کی نماز خدا کر لیجی شاید پروردکار اس کے سائے میں اس سو ارکت کا بھی سواد دے لے تو یہ جو طریقہ ہے آپ کو ہندوستان کے علاوہ نہیں ملے گا یہ ہمارے علماء کا رائج کرتا طریقہ ہے نہ کسی محضون سے ہے نہ بھوش جو محضون سے تو میں نے آپ کو بتا دیا کیوں نہیں میں یہ کام کیا کب کم سے کم تین تو پیسر نہ صحیح تین دن میں آگے تم اٹھارہ دن تو خضا کر دوں گے اور شاید شمع قدر میں جب اپنی خضا نمازوں کو پڑھو گے تو پروردکار تمہیں تعریف دیتے جو باقی جھوٹی ہے وہ پر خضا ہو جائے اور کیا آپ نے یہ ہمارے علماء نے رائج کرتا آپ نے اور کیا کہ علماء جب کوئی کام کرتے ہیں سو سمجھ کے پڑھتے ہیں عالم کا کسی صیرت کو رائج کرنا اور ہے بھروں میں آگے لال کتاب کے سائے میں کچھ بھی بنا لے گا اسی لیے بارہاں کہا جاتا ہے علماء کی صیرت پر چلیئے کیوں کیونکہ یہ جو بھی لیتے ہیں اہلے پیس سے لیتے ہیں یہ جو بھی لیتے ہیں قرآن سے لیتے ہیں تو اب یہی مسئلہ میں نے مثال کو دینا کہ آپ سمجھے کیونے علماء کا کام ایسے ہی نہیں ہوتا تو وہ دین آگے عدالت کو بڑھا جائے بھروں میں نے عدالت کو بڑھا گیا کہاں آپ کو پوری تصویر لیندوں میں بس اپنی بات کی بس ہر کے لیے پرورتگار کی چتنی صفات ہیں ہر صفت کے سینٹر کا نام ہے عدالت کیوں کیونکہ عدالت کا مانا برابری نہیں ہے مسئل میں نمازے بغلے میں افتاری رکھتی ہے اب کسی کو ذمہ داری دے دی جائے جوانکو بھئیا پلیٹ لگانا تمہاری ذمہ داری ہے آپ کو جو آگے اس کے جاننے والے بیٹھے ہیں دو پوری دو چھٹیاں زیادہ دو خجم زیادہ تو جو پیشے پیٹھے ہوں گے سیدھے آج کہا جائیں گے ہم عدالت نے کام لیسے یا بہتر بھائی عدالت نے کام کیا نہیں برابر مولانا صاحبی پلیٹ لگ کیوں ان کے ہیے تو آپ ہر چیز لگ پلیٹ لگا رہے ہیں یہاں پر دے گا کیا مسئلہ انہی نے زیادہ روزہ کیا ہے مسئلہ ان کا روزہ دوسرے دن مغرب کے بعد سے شروع ہو گیا تھا کیا ان کے یہ دھوک باتا تھی کیا آپ اپنے بھوپی انسان ہیں انسان ہیں کیا آپ یہ نہیں سمجھ پائیں گے کیوں ہاں وہ قابل احترام ہیں یہ جو پڑھا کے دیا جا رہا ہے یہ انسانیت کے تقاضے پر نہیں دیا جا رہا ہے یہ انسانیت کے تقاضے پر نہیں دیا جا رہا ہے آپ کو عدالت کمانہ ہی ہے جس کا جو حق ہے وہ دے دیا جائے کسے کہتے ہیں عدالت اب یہ نہ کہیے گا کہ اگر کسی جوان کے تہاڑی ہے تو اس سے مولانا صاحب مسکراتیں ملتے ہیں اور جس کے رہی ہیں اس سے جلالیت آپ میں ملتے ہیں یہ اخلاف کی بلتی نہیں ہے یہ آپ کے کرتان کا بھی حق ہے جو ہمارے ملنے میں فرد لے آتا ہے یہ عدالت کم کارتا ہے کیوں؟ کیونک جو جیسا ہے اس کے عدیبار سے کائی عدالت کم کارتا ہے اب آئیے اب پروڑگار کی صفات کے اوپر آئیں پروڑگار کی ایک صفت ہے صرفت ہے صرفت اگر صرفت ہے عدالت کے عدیبار سے نہ ہو تو بتائیے کیا ہوگا ایک انسان ہے تو دو سے زیادہ بچے نہیں پاسکتا پروڑگار اس کو چار دے دے کیا ہوگا؟ دو کو بگھر دیں گے ساتھ نہیں ہے دو اور بھی بگھر دیں گے ایک دس کو سمار سکتا ہے اس کو دو دے دے ایک کسی کو نہیں سمار سکتا اس کو دو چار اور ساتھا دے دے اب بھائی دیئے عدالت کا ققاس ہے یہ کہ وہ جانتا ہے تمہاری صلاحیت کیلئی ہے دعای عرفہ میں کیا کنفرمایا ہے میرے والا نے کہ پروڑگار تیرا لاکھ لاکھ شک کہ تم نے مجھے دوسرے انبیاء کے زمانے میں نہیں پیدا کیا بلکہ آخری نبی کے زمانے میں پیدا کیا خدا کا شکر کیجئے کہ پروڑگار نے ہمیں اس لائے سمجھا کہ اس زمانے میں خلط کیا نہیں تو وہ کسی بھی دنیا کے حسنے میں نہیں بھی خلط کر سکتا تھا یہ عدالت پروڑگار کا ققاس ہے باپ نے دیکھا خلط پروڑگار رہنے عدالت سے اب آئیت کوئی جانتی بتے گی یہ مثال کے طور پر رحمت پروڑگار رحمت پروڑگار اگر عدالت سے ہٹ جائے تو وہ رحمت رہے گی وہ رحمت نہیں رہے گی بلکہ وہ رحمت سے ہٹ کے کچھ اور ہو جائے گا باہتے کو رحمت کا ققاسہ یہ ہے مثال کے طور پر کسی کو اگر دے دیا تو وہ بھول جائے گا بعض میں ہوتے ہیں جب ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا جیب خالی ہوتی ہے کسی کو پٹا سرناکا تو بلکہ ٹائم جو مقصد میں نظرات کو بھلا اپنے صف میں اور جہاں کچھ اُدھر سے مل گیا تو کبھی دوسری صف میں تو کبھی دوسری نماز میں تو کبھی نماز کے بعد اور کبھی کیوں ایک پروردگاہ چانتا ہے کس کو کیا دینا ہے پروردگاہ اپنی رحمت بھی اگر ناصر کرتا ہے تو عدالت کے سائے میں ناصر کرتا ہے اب آئیے ایک پروردگاہ کی سکھتا ہے انزلنا ماہم القتاب والمیسان چار چیزیں آپ کے سامنے بیان کی کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا انبیاء کے ساتھ بیانات کو بھیجا اور بیانات کے ساتھ انہیں کناب بھی دیں کتاب کے ساتھ میزان بھی دیں یہ چاروں میں تین چیزیں ہمارے لئے انبیاء کو بھیجا انبیاء کے ساتھ موجزات اور بیانات بھی ایک بلکل روشن ہے ہر نبی موجزہ لے کے آیا کہاں اس کے ساتھ ہم نے کتاب بھیجی یہ بھی بلکل ہمارے لئے روشن ہے کہاں لیکن ہم نے میزان بھیجی پروٹگار یہ میزان ہے کیا یہ میزان وہ ہی عطالت پروٹگار ہے کیوں؟ کیونکہ میزان سے تول کے پتہ چلتا ہے کہ کس چیز کا وصل کیا ہے آگے اللہ میزان تو برابر رہ دیا نہیں ہر چیز کا میزان الگ ہوتا ہے بور کیجئے کیا جس میزان سے لپڑی دولی جاتی ہے اسی میزان سے سونا بھی تولا جاتا ہے ایسا تو نہیں ہے ہر شہ کو تولنے کی میزان الگ ہے کسی کو کہتے ہیں عطالت اگر آپ سونے کو لپڑی کے میزان سے اور لپڑی کو سونے کے میزان سے تولنے لگے تو یہ ہو جائے گا سلام کے عطالت کہاں عہد عطالت کی ہے کہ جو چیز ہے اس کو اس کے عیدبار سے تولا جائے اب علماء نے آگے یہ فیصلہ لیا کہاں دیکھو جب تک عدالت پرواندگار کو الگ سے آکے بحث نہیں کرو گے تب تک مسائل ہر ہونے والے نہیں ہے پرواندگار کی عدالت کا نمازہ ہی ہے اگر نبی بناتا ہے تو نبی کا خلیفہ بھی خود ہی بنائے گا تمہیں اختیار نہیں دے گا پرواندگار محمد یہ الگ کا نمازہ ہی ہے کیوں کہ اگر تم جونس رکھتے ہوتے اگر تم اتنا ہی جانتے ہوتے کہ کون کی جنہاں کے اوپر ہے اب تو بھی کوئی مسائلہ ہی نہیں ہوتا اگر تم اسے اپنے بارے میں پوچھا جائے تو تم بسا حد نہیں کر پہو گے کہ کیا تمہارے اندر صفات لے کیا صفات نہیں ہیں لہٰذا علماء نے آکے عدالت کو الگ سے بیانی کیا اب ہمائے نبی آئے لَقَدْ اَرْسَلْنَا رَسُولَنَا پِلْ بَيَّنَات بیانات کے ساتھ ہے ہزارہ موجزیں مُعْرِخین نے اپنی کدابوں میں لکھے ہو کبھی چاند کے خود بھوڑے کر دیئے کبھی ستارِ بادِ بُلْا حلیہ کبھی ہاتھ کے اوپر جہاں سنگلے سے بولنے لگے گواہی دینے لگے کبھی درخ چل گئے حضرت کے سامنے آگیا کبھی سوکا ہوا کھوا تھا اشارہ تبھیہ پانی بھر گیا ہزارہ موجزیں لکھئے بیانات بیانات موجزوں کے ساتھ وَعَنْزَلْنَا آَوْهُمُ الْكِتَابَ وَالْنِزَامَ اور ہم نے ہم کے ساتھ کتاب کو بھی نازل کیا اور نزام کو بھی نازل کیا ہم آ رہی نہ ہوں کتاب کو ہم نے دیکھی آج تک ہمارے پاس دیکھیں اور اور کیجئے گا یہ لفظِ ماہو بتا رہا ہے کہ دونوں چیزیں نبی کے ساتھ ساتھ ہیں دونوں چیزیں نبی کے اَنْزَلْنَا آَوْهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِزَامَ تو میزات اور کتاب دونوں کیا رہیں گے ساتھ ساتھ ہی رہیں گے اب آکے تاریخ سے سوائی کیجئے یا رسول اللہ ہم نے کتاب کو تو دیکھ نہیں آپ کے ساتھ کے نازل ہوئی یہ بتائیے وہ میزات کہاں ہے اور جس کے بعد تمہیں نگار کیا کہہ رہا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتَ جب تک میزان کی وضاہت نہ ہو جائے تب تک کائنات عدالت پر قیام نہیں کر سکتی یہ جب تک میزان کا کام یہ ہے جس چیز کے لئے اسے بنایا ہے اسے صحیحت طور کے بتا دے کہ اس کا وضن کتنا ہے یا یوں کہوں کون کتنے پانی میں ہے میزان کا کام یہ ہی تو ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے وہ یہ آپ کی پر بتائے گا میزان ہی تو بتائے گی اب بتائیے تاریخ آگے دیکھیں کہ کس نے بتایا کون کتنے پانی میں ہے اب چاہے وہ بھر میں رہا ہو چاہے وہ بزمن میں رہا ہو چاہے وہ جنگ میں رہا ہو جہاں بھی رہا ہمیشہ بھی عزان بنا رہا کہ یا علی آپ کے چہرے کو دیکھ کے جو مسکرانے کو خوش ہو جائے یہ اس کے ایمان کی نشانی لیکن جو آپ سے پیزاری حاصل کرے یہ اس کے نفاہ کی نشانی وہ مولائے کائنات کو پرورتگار نے میزان بنا کے بھیجا اسی لئے رسول نے فرمایا یا علی لب تو رفل مومنوں نہ با دی میرے بات مومنوں کی پہچان نہ ہوتی اگر میزان یعنی علی اتیابی تاریخ نہ ہوتے جب تک علی باقی ہے علی کی احراد باقی ہے یہ میزان باقی ہے اور میرا باقی ہے اور یہ ہی وہ میزان ہے جس کے ذریعے پرورتگار تو لے گا صفات مولائے کائنات میں دیکھ صفت کیا ہے یاری انت المیزان یاری آپ میزان ہے اور میزان کا کام عدالت ہے اسی ہی ہے جورجوردام نے بہت صحیح آ کے فیصلہ لیا کہ مولائے کائنات نے جو بھی فیصلہ لیا وہ عدالت کے سائے میں لیا جیسا ہی ظاہری حکومت آپ کے ہاتھ میں آئی اور آپ نے بیترپال کو آگے تقسیم کیا سب کو برابر سے دیا کہا یہاں عدالت کا تقاضی ہے سب کو برابر سے دیا ہے لوگوں نے آگے دراز کیا یہ کیا آپ سے پہلے جو تھے وہ تو ایسے نہیں دیتے تھے کہ کیسے دیتے تھے کہ جو پہلے ایمان لائیا تھا اسے زادہ دیتے تھے جو بات ملائیا اسے کم دیتے تھے جس کی داری لنبی ہوتی جس کو اس کے نباسے دیتے تھے وہاں نے کہا کہ بھلیا کوئی داری بڑھا سکتا ہے کوئی چھوٹی کر سکتا ہے اس کے لئے پہلے ایمان لے کے آیا ہے بھاگ رہا ہے ایمان میں ایمان لائیا ہے ٹکا ہوا ہے بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے میں نے کہیں قرآن میں نہیں دیکھا اور جو پہلے لے کے آیا ہے وہ اللہ کے جا کے لئے میں تمہیں اسلام کے بدلے میں تو بیترمال دینی نہ ہوں بھی بیترمال کے مسلمانوں کھوڑی ملتا تھا غناموں کو یہودیوں کو سب کو ملتا تھا اس کا مطلب یہ بیترمال تمہیں جینے کے لئے دیا جا رہا ہے اسلام کا بدلہ نہیں ہے وہ اللہ تو آخر اپنے ملتے گا وہاں جو آگے تھا بیچے شاہد ہو جائے وہاں جائے وہاں جائے آیا ہے یہاں سے مولانا ہے کہ بھٹے کیا عزالت کا تقاظر کہ میں نے پیشنے ساہر کی پڑھا تھا زبانہ عزالت کی مولا کہتا تھا جب پہلی خلافت کی باری آئی بھارا لوگوں نے ٹائے کر لیا جب لوگ ٹائے کرتے تو بڑی روٹ ہوتی ٹائے کر لیا مسجد میں آئے لوگوں کا جمع رفید کہ اللہ تشریف فرما ہوئیے ممبر رسول پہ ممبر رسول پہ رسول کا ایک مقام تھا تو اللہ پہنچے ایک سیڑھی نیچے بیٹھے اب لوگوں نے سوال کیوں نیچے بیٹھے ہو کہاں دیکھو وہ مکان مکان رسول ہے میں پا نہیں بیٹھ سکتا تو میں پا سبحان اللہ کیا ہے احترام رسول تاریخ آنکہ بڑھتی رہی دو ڈھائی سال گزرے دوسرے آئے اب ان کو بھی لے جائے گئے مسجد علمی میں ایک سینہ اور نیچے بیٹھے دیکھو یہ کہاں بات جو پہلے پہ اوپر تھے میری جرت کی کہ میں وہاں پہ بیٹھا کی دس سالوں دوسرے ایسی طرح سے مسلمانوں کے تیسرے کی پہلی آئے تیسرے آئے ایک بیٹھے تیسرے آئے وہ آئے ایک اور اسی پی چھوڑتے اور نیچے بیٹھے اب مسلمانوں نے سوال نہیں کیا کیوں؟ کیوں کی عادت بن گئی جی؟ ساری ہماری مشکل یہ جو عادت بس جاتی اس کا سوال ہی نہیں کرتے بھائیا پوچھو تو اس کے پیچھے ملسفہ کیا چل رہا ہے؟ آئیتیں قرآن ہیں بھائی منزل ہیں ہمارے جزمات ہیں کیا ہے؟ یہاں تو یوں ہوتا ہے بھائی نامیل ہوئی ہے یہاں پہلے بہاباد میں آج یہاں پہلے بہاباد میں بھائی جتنے بھی یہ صدق سا جاری کر رہے ہیں اگر ہم لوگ خود بیٹھتے تہل کر لیں یہاں پہلے ہو جائے بہاباد میں ہو جائے اگلے سال ہو سکتا ہے موسم کا اقاضب کچھ اور ہو بھائی ایک اگھر ایسی لنہا پہ ہے کہ وہاں باریش کا پانی آکے بھائی جاتا ہے وہاں لیٹ جائیں گے تو ملکیس نہیں ہو پائی تو دنہا پہلے کرلیز یا ہم بات پہ کرلیں گے کوئی بھائی منتر تو ہے نہیں بچوں چلتا چلا رہا ہے یہ چلتا چلا رہا ہے اس کے پیچھے کوئی آیت اور روایت بھی ہے یہ مذکورات کی شرائت ہیں ساری مردوں کی مردانگی نکل جاتی ہے یہ رسم تو ضرور ہوگی یہ لیٹ جی ہے یہ رسم ضرور ہی ہے مگر اس کے تو شاکری ہوگی نہیں اب وہاں پہ ساری مردانگی غیر ہے کوئی جو کل لگان کے بعد کھڑے کرنے پر تیار ہوگا یہاں چکو ہو جاتا ہے اچھا کر لیٹ جی اب چاہے اسلام میں بیڑا گار ہو رہا وہاں دیجئے شر سے بچنا چاہیئے شر سے بچنا چاہیئے ہو جانے دیجئے دو منٹ کی تو بات ہے آج انہیں والے ہوتے مولا کائنات نے ایک مسائلہ میں بھی آگے تم پروائز نہیں کیا کیوں میں علی ہوں تمہارے کہنے پر نہیں چلوں گا نبی نے مجھے باب العلم بنا کے بھیجا ہے اللہ اللہ اب پورے مسلمان ذہنی طور پہ آپ سوچے کتنے تیار ہوں گے جب مولا کو آکے ظاہری خنافت نہیں ہوگی اب کسی میں تب توجہ نہیں کی ہوگی یمیر چوتھے ہیں یہ بھی ویسا ہی کریں گے لیکن وہ بھول گئے تھے کہ جب آکے یہ کہا گیا کہ قرآن اور نبی اور سنت خلیق و تین تو مولا نے کہا دو کو مانتا ہوں کہ اس میں پہ عمل نہیں کروں گا صرف قرآن اور سنت نبی پاس اب جب یہ زمانہ آیا پوری نظیب میں لوگ موجود اس سے پہلے اتنے تھی ہی نہیں تاریت ہوئے کیونکہ اس سے پہلے مسلمانوں کا اجمع ہوا ہی نہیں اگر کوئی جائے اور ایک چھجے کے نیچے سات لوگوں کو جمع کر لے اس کو اجمع مسلمان کہہ دے کوئی اپنے بار کسی کا نام سائیں کر کے چلا جائے سوائے آپ کے کوئی اور غیبین نہیں اسے ہمائے مسلمان کہتے ہو اگر اجمار دیکھنا ہے تو آگے دنیا دیکھیں اب اجمار سیچ اسے لائیا گیا ہوگا ماں کتنے ہوگے مسجد میں سب تھے اب مولا پہنچے تیاری نیوکر پر تشریف فرما ہوئی اب وہ چلا جو میزان تھا قدم رکھا ممبر رسولی کا سب سے پہلے جو پیچھے تھے تیسری خلافت اسے روندہ پاری آئی دوسری کی اسے روندہ پاری آئی پہلے کی اسے روندہ جا کے وہاں تشریف فرما ہوئے جہاں نبی آج سے پچیس سال پہلے بیٹھا کرتے تھے مسلمانو یہ کہا ہو رہا کہا تو میں نہیں مالوں نبی نے میرے لیے کیا کہا ہے ہم اور علی ایک دور سے ہے جہاں پہلا نور بیٹھا کرتا تھا وہ ہی دوسرا نور بیٹھتے گا یہ آدالت اللہ ہی کا تقاوہ ہے وہ صحیح ہوا نہ وہ اس لائے گھر کی وہاں بیٹھتے ہیں اس لائے گھر کوئی کوئی یہاں بیٹھا اللہ ہی کا تقاوہ ہے اللہ ہی کا تقاوہ ہے لائے گھر کیا اللہ ہی کا تقاوہ ہے اللہ ہی کا تقاوہ ہے یہ ہے آدالت اللہ ہی کا تقاوہ ہے شما کو کچھا دیا آگے دوسری شما جلالی کون آیا تھا؟ سیف الاسلام اسلام کی تلوار کیا کہنے آئے تھے؟ نظر کی حکومت لینے آئے تھے ایک ہلکے سے کام سے سمجھا دیا کہ جو اپنے ذاتی کام کے لئے بیتلمان کی شما روشن نہ کرے وہ تمہارے جذبات میں آکے نظر کی حکومت کیسے دے دے گا؟ کسی اپنا سوال ہی نہیں پیش کر پائے وغیر سوال پیش کر چلے گا تمہیں سمجھ گئے؟ لیکن یہاں میرے ذہن میں سوال ہے اس کا طور کیجئے کیا یہ لوگ وہ آئے کائنا تو نہیں پہچان دے گا؟ جو آئے کے خلافت لینے نہیں پہچان دے گا تو پہچان دے گا؟ قدم مقدان مولا کے ساتھ ہے جب پہنے دن دروازہ گرایا گیا دھر پہ حملہ ہوا تو یہ گھر کے در پہنچوں تھے بھولنے سے اور کیجئے کہ تعریف بڑی اچھی رہے ہیں یہی انسان جو ابھی آیا ہے اس پہ خلافت مانگنے یہ وہ انسان ہے جو چھے لوگ مولا کے ساتھ دھر میں کیوں اس میں سے اچھی سال کی تکتی لیا گئی؟ اس نے یہ سوچا وہاں کی سے کرسی مقام انسان کی عادتوں کو بدل دیتا ہے مال و دولت انسان کی عادتوں کو بدل دیتی ہے انسان کہنے کچھ ہو رہا ہے مال و دولت آتا ہے چلنے کا انتاز بدل جاتا ہے یہ کیا ہوا؟ آپ کو بتا تھا نا طرح مہدر چلتے تھے آج چوبیس رہاں کی گاڑی میں چل رہتے ہیں چبلے گندہ پتہ رہے ہیں اور اگر کسی کو مقام دے دیا جائے کم مشک جا رہے تھے زیارت بھی تو ایران میں تلیمہ ہے کہ نماز کے دائم بس ہوگ دی جاتی ہے پھرے نماز ہوگ دی جاتی ہے یہ اسے کہتے ہیں حکومت اسلامی اگر کسی کو حکومت اسلامی کا کچھ نہیں سمجھ میں آتا تو اتنا تو سمجھ میں آ جانا چاہیے یہ کام آپ یہاں تو نہیں کر سکتے کیوں آپ کو ساتھوں مسائل ہوئی نہیں سکتے خیر تو نماز ہوگتا ہے آپ بس روک دی گئی ہم لوگ کی ہمارسا دستاد دستاد سکتے تو جب ہم جانے لگے غزور کرنے کے لیے تو وہاں غزور پیٹھے ہوئے اور باہر لائن سے آرٹس زوٹے لکھے ہوئے تو پانی با رکھتا ہے اور ہاں پہتا ہے ایک خردہ دی ایک چھوٹا سکتے جب کوئی جاتا تو اس سے اشارہ کرتے کہ یہ واالا اٹھا ہو لائے تاکہ چلا ہے دوسرا کو ان پتہ اس سے کہتے یہ واالا اٹھا ہو امی کو جنہی نے اشارہ کیا یہ واالا اٹھا امی سے لیکھا ہے کہ باہر امی نے کوئی اس اسلاس جاتے ہیں تو دنیا روٹے رکھے کوئی زیادہ یہ ہاتھ اٹھائیں عجیب بات کہیں کہ اس اسلاس جاتے ہیں کیا باز اپنا چاہتے ہیں؟ کہلیں تمہیں نہیں پتا انسان کے اردت حکومت کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے پرسی اور پلیٹ فارم کا ایک جذبہ ہوتا ہے یہ بجارہ اسے تہی نہیں چلا پا رہا ہے اس کو یہی کر رہا ہے اس کی اتنی ہی ایسیت ہے کیونکہ اس کے اختیار کے چند لوٹے ہیں یہ اسی پہ اپنے حکومت چلا رہا ہے یہ بسام کے بات نہیں ہوتا ایک بات بگرد کہ ہمیں اپنے اوبر پر فور کرنا پڑے گا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اختیار میں کوئی چھوٹی سی چائدات دے دی گئی ہو ہمارے اختیار میں کوئی دینی ذمہ دائی دی گئی ہو ہمارے اختیار میں کوئی دینی معاملات دے دیئے گئے ہو ہم اپنے آپ کو دوسروں سے الگ سمجھنے لگے الگ نہیں سمجھنا چاہئے پر ورنگار کا شکر کرنا چاہئے کہ خدمت کا موقع نہیں آئے اب ان لوگوں نے یہی سوچا کہ علی کو حکومت ملی ہے شاہے شاہے یہ یہ نہیں جانتے تھے کہ مولا کائنات وہ ہے جو کعوے میں آنے کے بعد قرآن کی تلافت کرتے ہیں تم عطاقِ عالوی کو بدلنا چاہتے ہو یہ عطاقِ اللہ ہی عطاق ہے نہ پہلے ندلہ تھا نہ ابھی بدلے گا نہ قیابت تک بدلے گا قرآن کیا محمد اللہ اور اسی عدالت کو قائم کرنے کے لئے جرجردہ آخری جملہ جرجردہ کہتے ہیں صرف مجھے ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو شہید کیا گیا ہے لِشِدَّتِ عَدْلِهِ تو کہ مولا کائنات عدالت کو قائم کرنے چاہتے ہیں پس عزاداروں یہ ہمارے سے مٹاتی ہے صرف عالی کا نام لے جائے سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے میں ایک راستہ آپ کو پتا کے جا رہا ہوں عدالت پر چلنے کا پہلا پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کو حقوق معلوم ہو جب تک حقوق نہیں معلوم ہو عدالت پر کیسے چلے ہمیں جا پتا جس کا کیا حق اگر عدالت کمانا کیا تھا ہر صاحبِ حق کو اس کا حق دینا ابھی جب حق پتا ہوتا تو بھی آپ حق پتا کر پائیں گے اگر حق پتا ہی نہیں تو ہلا کیسے کریں گے اب سوال حق کیسے پتا چلے بہت آسان راستہ ایک علی نے عدالت کی ڈفنیشن پیش کی دوسرے علی نے آکے حقوق کو بتایا سیدِ سجاد ہے صلی اللہ وسلم ڈفنیشن پھ ابhart پDesvo بہت شگو آپ نے ایک رسالہ جیسے نے لوگ آجاتا ہے رسالت الحقوم جس میں مولانے باباہ، ہم آگے پیش کیے ہیں اے انسان تیرے اوپر خدا کا کیا حق ہے تیرے اوپر خدا کا کیا حق ہے واجبین کا کیا حق ہے تیرے اوپر اولاد کا کیا حق ہے یہاں تو اسمیں امام فرماتے اے انسان تیرے اوپر زمین کا کیا حق ہے پیرے اوپر درختوں کا کیا حق ہے پیرے اوپر آسمان کا کیا حق ہے وہاں من حقوق آکے بیان کر دیئے گئے اگر کوئی علی کا ماننے والا ہے تو پہلے علی سے عدالت کی ڈیفنیشن لے گا دوسرے علی سے حقوق کو لے گا حقوق کو سمجھتا جائے گا من کرتا جائے گا علی والا بڑھتا جائے گا اور یہ رسالہ ہر زبان میں موجود ہے جو ہمارے ہاتھوں میں بڑھے رہے بہت آسانی سے اس نے اوپر آپ کو مجھے جائے آپ سمجھے نا بڑھے رہے ہیں اس نے اوپر ہمارے جوال ایک پیسے بھیت کے سمجھ لیں میں نے آپ کے سامنے اٹھ کے لیے جائے پر فتا کر لیں اور میں اسے بھیت دیتا نہیں یہ خود ایک نوزو ہے جسے میں بار بار بیچ میں لے کے آتا ہوں کچھ اس بات کا انتاثہ ہے کہ کتنا وقت یہاں پر زائر ہو ابھی آپ کو فور کریں کتنا ہمارے درمیان کشاہیدی کوئی ایسا ہوگی جس کا کمی مبائل سا راپنا ہو دو گھنٹا چار گھنٹا ایک دو نیتی دن چاہتے خراب ہوگی پڑا ہوگا ہے نہیں ہے یہ بتائیے جتنے دین کو آنکے پاس بڑے ر نہیں رہتی یہاں اس بڑے ری ہے وہ ٹھلاؤں ہے نہیں رہتی ادنے دین پر خانہ حسن نہیں ہوتا ادنے دین جہاں کو پیاس سادہ لگتی یا ادنے دین آسمان و زمین تہہ سہت ہو جاتے ہیں کچھ نہیں ہوتا جیسے زندگی نور پچھے تو یہ دیکھتے ہی سکتی ہے لہٰذا کم سے کمار شب قدر آئیں اس شب قدر کے والی و غالث سے ایک اہد پڑیں مولا اگر آپ کے ماننے والے ہیں تو عدالت کو سمجھیں گے اور عدالت کو رائش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں عدالت کو رائش کرنے کی پہلی کوشش دوسروں کے نہیں شروع ہوتی ہے اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے اگر انسان اپنے آپ کو عدل کا بیگر بنا لے معاشرہ خود پہوڑ عدل کا قلستان بن جاتا ہے پہلا عدل کا قلستان کیا ہے پہلا عدل کا قلستان یہ ہے کہ پوازمات چھوٹے نہ مہرمات انجام نہ ہو پہلا عدل کا قلستان ہے اور اسی عدالت کو انتہا تک پہچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی مولا میں کیا امیر شام کا کیا قلستان تھا مولا سے یہی کو کہتا تھا کہ یہاں نہیں تمہیں مستے کیا آگے میں یہاں حکومت کر رہا ہوں آپ دہو کوفے میں حکومت کر رہے ہیں مدینہ محکومت کر رہے ہیں شام کو میری نہیں چھوڑ دیجئے آپ کا کیا ہو جائے گا اتنی بڑی آپ کے پاس حکومت ہے اتہائی آپ کو نہیں ملے گی تو کیا ہو جائے گا مولا نے کہا نہیں اگر ایک چونٹی پر بھی ظلم ہو رہا ہے اور اس کے بھی موں میں غلط آنا گیا ہے تو علی جب تک اسے واپس نہیں لے رہے گی چھوٹ نہیں بیٹھ سکتے عزیزوں پہلی عدالت ہمیں اثرت اکنے والے میں آکھے بہتا ہوں کہ عدالت کس طرح سورائج ہے علی کی تو سربی عدالت ہوگی تھی اور اسی شمدت اے عدالت کی بحث لوگ پرتاشت نہ کرتا آج آج چودہ سو سال کے بعد ہماراں تسبب نہیں کر سکتے کہ مولا میں سامنے کوئی سر اٹھا آج جب شبیل تاپوت لکنتا ہے آپ بتائیں کتنا انکرام کرتے ہیں کہ تابوت صرف منصوب کی تو ہے کیا زمانہ آگیا تھا کہ خود ازاد بابر پر موج ہونا ہے اور لوگ اسے سلام نہیں آگئے کہ کیا زمانہ آگیا کہ جب شبیل نے سوال کیا یہ علی سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں بنت رسول ایک آش مسانہ میں ہی تک ہوئی اب کو علی سلام کرتے ہیں تو لوگ جبار نہیں آزاداروں یہ شب شاید شاید شب آشکون کے بعد اسے سب سے اہم شکر ہے کیا آپ نے تاریخ کا مدالی عدد کی آئے تو دیکھا ہوتا ہے صرف تاریخ میں دو رابے ایسی ملتی ہیں صرف دو ایسے واپے ملتے ہیں کہ تاریخ کہتی ہے تو اس رات زمین سے جو بھی پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے نازہ خون ایک شب ایس رمزا صرف شب آشکون حضر آشکون کیوں کیونکہ عدالت کا پیتر اس دنیا سے جاتا ہے آہ 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 چلکے جناب زینہ کو پرسا ہے آہ جناب زینہ کو پرسا دیا رہا ہے ہاں بیبی ایسی ساد ہے چلائے ہوسکیں کہ کنے پرسا دیا کہ آپ غور کریں کیا کتنا سیدھا بیبی نیچے کہ نانا اس دنیا سے چلے گئے لیا ہے وہ باتیاں جو کوئی برناش نہیں کر سکتا وہ دیکھ رہا اور چند دنوں کے بعد ماں کا سایہ سب سے بڑھ گئے اب زینب کے لیے کون بچا تھا سوائے بھی ان کیا بتائی چند سال سے گرنے کے بعد ماں کا سایہ بھی جہا گئے اور اس کے بعد دس سال گزرے زینب نے بھائی کے جیگر کے ٹکو ہو گئے لیکن ابھی زینب کا اغمسط نہیں ہوا زینب پرورتگار نے سامرا بنا گے دیکھا ہے ابھی تو آخری پیان باتی ہے زینب ابھی یہ پنجدن کی چار ہستیاں گئی ہیں ابھی تو ایک باتی ہے ہاں زینب نے اس آخری ہستی کو بھی دنیا سے جانے ہوگے دیکھا لیکن زینب نے کبھی بھی سبر کا داول نہیں چھوڑا یہ حدیث احمد احمد جس کو جناب زینب نے اسرِ آشور پہ چوتھے امام سے اشارت پر پایا تھا کہ جب اسرِ آشور یہ کارمان مہنات سے آگے گزرگیار بھی محمد کو جب یہ کارمان گزرنے لگا ایک مرتبہ سید سجاد نے اپنے آپ کو سید سے زمین پڑھی رہا تھا زینب آگے پڑھی بیٹا سید سجاد تمہاری کیا برد ہو رہی ہے میں نے ایک برگو کہ ابھی تمہاری جان تمہارے جسم سے بروازتہ جائے گی جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے جملا تھا اے اپنی ربنا آپ نہیں دیکھ رہی ہے دین لوگوں نے اپنے کچھ نہ ہوئے نجیس کو دعوت کر دیا ہے لیکن سردارِ جنت کا جنازہ بے بوروں کو پڑھ بڑا ہوا ہے بس اکتا سنتا تو جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث احمد احمد کو انشاء پڑھایا اے سید سجاد میں نے اپنے باپا سے سنا ہے آپ کو معلوم ہے یہ حدیث جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے کب پوچھی ہے علیہ جب علی کا سر شکاہتا ہو گیا علیہ اپنے خود میں نہائے ہوئے دھر میں آرام فرمارے ہیں میں مردبا جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچتی ہے اور میں آپ نے جو ربائت اپنے من سے بیان کی تھی علیہ مردبا اس سے بیان کر دیجئے میں اپنے کالوں سے سنا چاہتی ہوں سیدہ علیہ مختائے گا حسین شہید ہو جگے ہوگے کبے بے بہتا ہو چادر کربنا سے کبا کبے سے شاپ لے جایا جائے گا وہاں جا رو آج جس کی شبہ شہادت ہے ایک مردبا تصمبور کیجئے جب علیس بنیان سے کرے وہ حکومت کے ہاں کی تھے اے آپ انسان نہیں تھے لیکن جب چلازہ ہوں تھا رات کی تاریخی میں جمرائیل نے آگے سے کھانا دیا حسین اور حسین نے پیچھے زدہ پور کھایا زدہ پور کھانا دیا چند لوگ جنازے تھے شاپے اے کوفے والوں تم نے مرتبہ یہ بھی رکھ پوچھا علی کو کہاں نہ بنایا گیا دو سو سار تر علی کی قبر قطع ہی نہ چلی لیکن میں ہاں جو گے کہوں گا مارا علی کم سے کم آپ کا تاؤں تو پر گیا علی کم سے کم آپ کو حسین ایسا پور کھانا دیا علی کن بنا میں جائے آپ کا لاغ دو سو کھانا یہ جنسا جنگی زمین پور کھانا ہے اے پیدا چکہ ہی مگاتا ہے میں بری اچھا پھلے چکہ ہی کھانا کروں مارا پھل کی لاغ اے پھلے پھلے ہوں نہیں ہے کہ سید سجا اور صفحہ ہی جانا ہیں اللہ علیہ وسلم 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 بارِ الٰہ اس شب میں ناظروں میں قرآن کا واسطہ امام کے ظہور میں تاجیب کر دے بارِ الٰہ اس شب قدر میں تو مقدر کر دے اس سال ہمارے امام کے ظہور کو شب قدر میں مقدر کر دے بارِ الٰہ ہمارا نام امام کے عوان انصار و اشمال کر دے بارِ الٰہ شب قدر میں ہمارے قناہوں کو بخش دے ہمیں عبادت کی توفید نائب کر دے بارِ الٰہ چند دن جمعہ مبارک رمضان کے بچے ہیں تمہاری خطاہ مصدر بزر صرف